اسلامی بینک جو سلم کمارٹی خریدتا ہے اسے بعد میں وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کرتا ہے یا کہ اسے کس طریقے سے سیل کرتا ہے اس کی ایک شکل پیرلل سلم ہے یا کہ متوازی سلم ہے اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتو کریں گے اور پیرلل سلم کی وضاحت کریں گے کہ پیرلل سلم کس طریقے سے ہوتا ہے پیرلل سلم کا مفہوم یہ ہے کہ بینک جس وقت ایک فریق سے ایک کمارٹی خرید رہا ہو اسی وقت بینک ایک اور پارٹی سے سلم کا ٹرانزیکشن کرے کہ جس میں بینک وہ چیز ایک دوسری پارٹی کو سیل کر رہا ہو یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ٹرانزیکشن میں بینک باہر ہے اور اس نے بی پارٹی کے ساتھ ایک سلم ٹرانزیکشن کیا ہے بی پارٹی نے گوڈز یا کے کمارٹی ایک خاص وقت پہ اے کو یعنی بینک کو اس نے فراہم کرنی ہے اب اے ایک اور پارٹی کے ساتھ سی کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کر سکتا ہے کہ اے سی کو ریکوائٹ کانٹیٹی یا کے ایک سپیسیفائیڈ گوڈز وہ فلان تاری کو فراہم کرے گا یہ ایک پیرلل سلم ہوئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ٹرانزیکشن میں بینک باہر ہے اور دوسرے ٹرانزیکشن میں بینک سیلر ہے پیرلل سلم کو ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اے ایک اسلامی بینک اس نے بی سے جو کہ سیلر ہے ایک کلائنٹ اس سے ایک ہزار بوریاں گندم کی خریدی جو کہ بی نے اکتیس دسمبر کو اے کو فراہم کرنی ہے یا کہ ڈیلیور کرنی ہے یہ ہے پہلا ٹرانزیکشن جو کہ اے اور بی کے درمیان ہوا ہے اے اسلامی بینک اس میں باہر ہے اور بی پارٹی وہ سیلر ہے اب ایک اور ٹرانزیکشن اے اور سی کے درمیان ہو سکتا ہے جو کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے یعنی جس میں کہ اے بینک اس پارٹی کو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں اکتیس دسمبر کو ایک ہزار بوریاں فراہم کروں گا یہاں پہ یہ بات بڑی لوجیکل ہے یا کہ منطقی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو پہلا ٹرانزیکشن ہے اس میں آپ کم پہ کر رہے ہوں گے اور جو دوسرا ٹرانزیکشن ہے وہ زیادہ قیمت پہ آپ کر رہے ہوں گے یعنی بہت ممکن ہے کہ پہلے ٹرانزیکشن میں بینک نے ایک بوری ایک ہزار روپے فی بوری کے حساب سے بینک نے خریدی ہو جبکہ دوسرے ٹرانزیکشن میں اے جب سی کو یعنی بینک جب سی کو وہی بوری فراہم کر رہا ہو تو وہ گیارہ سو روپے یعنی بارہ سو روپے فی بوری وہ سیل کر رہا ہو پہلے ٹرانزیکشن میں بینک نے جو ایک ہزار بوریوں کی جو رقم بنتی ہے وہ ساری کی ساری اس نے بی کو ادا کر دی اور دوسرے ٹرانزیکشن میں اس نے سی سے ایک ہزار بوریوں کی جو رقم بنتی ہے وہ فوری طور پر وصول کر لی یا کہ لے لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے لیے یہ ایک بینفیشل ٹرانزیکشن ہے کہ جس میں کہ بینک کو فوری طور پر ہر بوری پہ ایک سو دو سو یا کہ تین سو روپے کا منافع ہو گیا لیکن یہاں پہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ٹرانزیکشن انٹر لنک نہیں ہوں گے بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہوں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سی کے ساتھ جو ٹرانزیکشن کر آئے سیکنڈ ٹرانزیکشن اسے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں وہ ایک ہزار بوریاں فرام کروں گا کہ جو کہ اکتیس اگست کو مجھے بینے فرام کرنی ہے یعنی یہ یہ ایک قسم کے انٹر ڈیپینڈنٹ یا کہ انٹر لنکٹ ٹرانزیکشن یہ نہیں ہو سکتے یہ دونوں ٹرانزیکشن بلکل الگ الگ ہوں گے اگر اگر بی اکتیس دسمبر کو اگر بی نے ایک ہزار بوریاں فرام نہ کی تب بھی اے اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ سی پارٹی کو جس کے ساتھ اس نے ایک معایدہ کیا ہے اسے وہ ایک ہزار بوریاں لازمان وہ فرام کرے تو اس طریقے سے پیرلل سلم جائز ہے اور اسے ہم سیل بی فور پوزیشن نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیل بی فور پوزیشن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جبکہ آپ اسی چیز کا معایدہ کر رہے ہوں کہ میں یہ چیز تمہیں فرام کروں گا تو لہٰذا یہ ایک جائز کانٹریکٹ ہے اور اسلامی بینک پیرلل سلم کے ذریعے بھی جو کموڈیٹی ہے یا کہ گوڈز ہیں اسے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں موسیقی موسیقی